اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا مضمون ہے اردو ساتھویں جماعت کا ہم پڑھیں گے ہمارا ٹاپک آج کا پرندے کی فریاد جو کہ کل ہم نے پڑھا تھا اس کا پارٹ ون آج اس کا پارٹ سیکنڈ ہے اس کے آگے پڑھیں گے کل تشریح کی ہم نے چار اشار کی ٹھیک ہے تو آج پڑھیں گے اس کے آگے آتی نہیں صدائیں اس کی میری کفز میں ہوتی میری رہائی ایک کاش میرے بس میں پرندہ بولتا ہے کہ اگر صدائیں ان کی آوازیں وہ پنجرے میں قید ہے ایک قیدی ہے وہ اپنے دوستوں کے لئے اپنے ساتھیوں کے لئے ترس رہا ہے کفز میں کفز ہو گیا پنجرہ ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے اس کا مشکلہ الفاظ بھی ٹھیک ہے کفز ہو گیا صدائیں ہو گیا آوازیں وہ اپنے ساتھیوں کی آوازوں ترس رہا ہے پرندہ وہ کہتا ہے کاش اگر میرے ہاتھ میں ہوتی رہائی میں نکل جاتا ہوں اور وہ بولتا ہے اس کفز میں ان کی آواز میرے ساتھوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ ابد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی توہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں میں بد نصیب ہوں میں اپنے گھر کو ترس رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا یہ تو میں اپنے قید میں نہیں ہوتا آتی بہار کلیاں فولوں کو ہس رہی ہیں آتی بہار کلیاں فولوں کو ہس رہی ہیں میں اس اندیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں آتی بہار کلیاں بہار آئی کلیاں آئیں پھول کھلیں گے کلیاں کھلیں گے اتنے خوبصورت پھول باغو میں بھر بھر کے ہوں گے میرے ساتھی آزادی سے گھومیں گے میں اس اندیرے گھر میں ہوں قید میں پڑا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں وہ آپ نے بولتا ہے میں دل کا حال کس کو سناؤں دکھڑا ہو گیا دل کا حال اپنے اس گم کا حال کس کو سناؤں دکھڑا سناؤں گم کا حال دل کا حال میں کس کو سناؤں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں در ہے یہیں کفص میں ہیں گم سے مر نہ جاؤں میں ڈر رہا ہوں اس میں کفز میں پینجرے کے اندر میں ڈر رہا ہوں میں سویتا ہوں میں مر نہ جاؤں اس پینجرے میں تو اس میں رہائی ایک الفاظ آیا ہے رہائی وہ بھی لکھنا ہے اس کا الفاظ رہائی ہوگیا آزادی 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 اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسے دکھڑا ہے غم کا حال صدائیں آوازیں کفز ہے پینجرہ رہائی ہے آزادی تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہے اس کا اگلا تھرڈ پارٹ پڑھیں گے ہم تب تک کے لیے آج ٹائم اتنا نہیں ہے خدا حافظ